سابق وزیر آزم شاید اکانہ باسی کو نیب کی حراست میں چھپن دن ہو چکے ہیں اسی طرح سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل اور پی اے سو کے سابق ایم ڈی امران الحق 35 دن سے جسمانی ریمانڈ پر نیب کے پاس ہیں مگر سرسے میں نیب کی تفصیح مکمل ہوئی ہے نہ ہی ملزمان کے خلاف ریفرنس دائر ہوا ہے بلکہ نیب کی طرف سے مسلسل ریمانڈ لیے جا رہے ہیں اور آج بھی نیب کی ترخواست پر اتصاب عدالت نے شاید اکانہ باسی مفتہ اسماعیل اور امران الحق کے جسمانی ریمانڈ میں ایک بار پھر توسیح کر دی ہے وگر اہم بات یہ ہے کہ یہ آخری جسمانی ریمانڈ ہے جو دیا گیا ہے کیونکہ آج اتصاب عدالت کے جوج محمد بشیر نے واضح کر دیا ہے کہ شاید اکانہ باسی اور مفتہ اسماعیل کے جسمانی ریمانڈ میں یہ آخری توسیح ہے الینجی کیس میں گرفتار شاید حقانبازی مفتا اسماعیل اور عمران الحق کو چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر اسلام آباد کے اتصاب عدالت کی جج محمد بشیر کے سامنے پیش کیا گیا اس موقع پر نیب نے تینوں ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں مزید چودہ دن کی توسیع کی درخواست مزید ریمانڈ کی وجہ بتاتے ہوئے تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ وہ خود جا کر کراچی سے ریکارڈ لے کر آئے ہیں اور اسی ریکارڈ اور ان شواہد پر ملزمان سے مزید تفتیش کرنا چاہتے ہیں اس موقع پر نیب پروسیکیوٹر نے دلت کو بتایا کہ شاید کانبازی کے ریمانڈ کو چھپن دن اور مفتا اسماعیل کے ریمانڈ کو پیتیس دن ہو چکے ہیں اس موقع پر مفتا اسماعیل کے وکیل حیدر وعید نے مزید ریمانڈ دینے کی مخالفت کی انہوں نے دلت کو بتایا کہ چودہ دن کا مزید جسمانی ریمانڈ دینے نائنصافی ہے جو الزمات لگائی جاتے ہیں ان سے مفتا اسماعیل کا تعلق نہیں ہے مفتا اسماعیل کو تئیس تئیس گھنٹے تنہا رکھا جاتا ہے انہیں کم از کم لنچ تو شاید کانبازی کے ساتھ کرنے دیا کریں جس جز بات یہ ہے کہ شاید کانبازی اپنا مقدمہ خود لڑے ہیں آج نائب کی جانب سے ریمانڈ میں توسیقی درخواست پر اپنا موقع دینے کے لیے وہ خود روز ٹرم پر آئے انہوں نے کہا کہ کل جو چیف جسٹس نے کہا ساری بات وہی ہے یہ سارے سیاسی کیس ہیں اور مجھے خدشہ ہے کہ یہ مجھ پر جالی کیس بنا دیں گے نائب کو بے شک ایک ہی بار نوے دن کا ریمانڈ دے دیں لیکن بات وہی ہے جو میں نے پہلے دن کر دی تھی فریقہین کے دلائل سننے کے بعد احساب عدالت کی جج نے ملزیمان کی جسمانی ریمانڈ میں چودہ دن کی توسیق کر دی اور ملزیمان کو چھبیس ستمبر کو پیش کرنے کا حکم دیا مگر ساتھ جد محمد بشیر نے یہ واضح کر دیا کہ وہ شاید اکانہ باسی اور مفتر اسماعیل کی جسمانی ریمانڈ میں آخری بار توسیق کر رہے ہیں عام بات ہے کہ تیس اوگست کو بھی نائب پروسیکیوٹر کے نے عدالت کو کہا تھا کہ وہ مفتر اسماعیل کا پھر ریمانڈ نہیں مانگیں گے ہمیں ایسا زلفکار بھٹا صاحب سابقی دیپٹی پروسیکیوٹر جنرل نائب موجود ہیں بات صاحب آپ نے اس وقت کہا تھا کہ نائب پروسیکیوٹر نہیں کہہ سکتے کہ دوبارہ نہیں مانگیں گے اور یہ آخری دفعہ عجد صاحب نے کہا ہے کہ یہ آخری ریمانڈ ہے یہ کیا نہیں ہو سکتا نائب آگلی دفعہ کہہ سکتا ہے ہم نے فلا بندہ پکڑا فلا انفورمیشن ہے مزید ریمانڈ چاہیے تو کیا نہیں ملے گا جی بلکل نائب پروسیکیوٹر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں نورمل یہ طریقہ ہوتا ہے کہ عدالت پروسیکیوٹر کو مجبور کرنے کے لئے کہ اگر کچھ ایویڈنس ان کے پاس ہے تو وہ لے کے آئیں اور ٹائم ویسٹ نہ کریں تو نورملی ایسا ہوتا ہے کہ وربلی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی لاس چانس آپ کو دیا ہے لیکن اگر لاس چانس سے پہلے ایویڈنس کسی قسم کی کوئی فردر ایسی ایویڈنس ان کے سامنے لائی جاتی ہے یا کسی ایسے آدمی کو گرفتار کیا جاتا ہے یا کسی کو ایکیوز کا جو ہے اس کو آریسٹ کرنے کے بعد اس سے کوئی ایسا کنفیشن سٹیٹمنٹ لی جاتی ہے جس سے کچھ ریلیونسی آ جائے تو وہ مزید ایویڈنس کے لئے ٹائم لے سکتے ہیں اور کورٹ پھر ان حالات میں کیونکہ ریزنڈ گراؤنڈ سامنے آتے ہیں تو کورٹ پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کو فردر انویسٹیگیشن کے لئے ٹائم دے لیکن سبجیکٹو کہ اگر کوئی ایسی ایویڈنس سامنے آتی ہے جس سے کہ یہ مواقع پیدا ہونے کہ جی اس میں فردر انویسٹیگیشن کی گنجائش ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو کورٹ ان کو پریشیوز کر سکتی ہے ایویڈنس کے لئے اور فردر یہ بھی اس میں وہ ابزرویشن دے سکتی ہے کہ جو پرزنٹ ان کے خلاف جو میٹریل ہے اس کی نویت کیا اور آیا ان کی فردر کسٹڈی لیگل ہے یا الیگل ہے ریمانڈ پر کسی کو قید کر لینا جبکہ وہ پیش بھی ہو رہا ہو ساری دنیا میں ایسا ہے نہیں قانون یہ جو پچپن پچپن سار سار دن کا ریمانڈ اور پھر بار بار ریمانڈ میں ایکسٹینشن کیا یہ نیپ کے اپنے بنیادی جو قانون اس کی روح کے بھی خلاف ہے یا پھر ٹھیک ہے جیسا چل رہا ہے یہ قانون کے مطابق ہے اس طریقے سے دیکھیں اس میں ہیمن رائٹ کا جہاں تک معاملہ ہے ہیمن رائٹ کی وائلیشن تو ڈیفنیٹل ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کے خلاف کوئی ایسی ایویڈن سامنے نہیں آرہی اور ریزنیبل گراؤنڈ نہیں آرہی اور اس کے باوجود آپ اس کو اس کو ابیوز آف پروسیس آف لاو کہتے ہیں اس کو آپ اگر ایڈرمانڈ لے رہے ہیں فردر تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں ہیمن رائٹ کی تو وائلیشن ہے لیکن ہیمن رائٹ وائلیشن کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس میں دیکھیں سیکشن دو سو گیارہ پاکستان پینل کورڈ ہے جو فالز ایکیوزشن سے متعلق ہے اگر کسی سٹیج پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ اس کو جی شخص کو گرفتار کیا ہے اس کے خلاف کچھ ثابت ہی نہیں کر سکے اور کوئی پرامہ فشائی ایویڈنس سامنے نہیں آتی تو اس ملزم کا بھی یہ جو ہوتا ہے اس کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو یہ پریئر کر سکے اور نیب آرڈینس کی سیکشن تھرٹی اس کے تحت جو ہے یہ ٹرائل کورڈ ایون جو نیب کورڈ ہے اس کا اختیار ہے کہ اگر وہ کسی بھی سٹیج کے اوپر اگر وہ چاہے تو وہ اس بات کا فیصلہ کر سکتے کہ آیا جو ایکیوزشن کی گئی تھی اگر یہ غلط تھی تو نیب کورڈ ہیو دن تھرٹی ڈے اس کے اگر اپلیکیشن لگائی ہے اور اس کو ہائی لیٹ کیا جائے تو وہ ان آفیشلز کے خلاف کاروائی کی کا حکم پاس کر سکتی ہے جو کہ سیکشن دو سو گیارہ پاکستان پینل کورڈ کے تحت ہے اور یہ بات سیکشن تھرٹی نیب آرڈینس میں ہے اور اگر فرض کریں کہ اس کیس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسٹڈی لینے کے باوجود اور تمام چیزیں کرنے کے باوجود نیب ایسی کوئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے حیدر وعید صاحب موجود ہیں جو کہ وکیل ہیں مفتہ اسماعیل کے بہت شکریہ صاحب یہ سارا معاملہ آخری ریمانٹ مطمئن ہے آپ اس سارے معاملے سے اب کیا موقع ہے آپ کا آپ نے کہا سارے کے سارے معاملے سے مطمئن ہے یا نہیں تو اس کا جواب تو ظاہر ہے ہاں نہیں ہو سکتا یہ بات ذہن میں رہے کہ جب سے یہ ریمانٹ پروسیڈنگز شروع ہوئی ہیں تو ہمارا موقع یہی تھا کہ جو بھی تفتیش ہے وہ پہلے ہو چکی ہے کویسچن ایر سمیت ساری ملاقاتیں ہو چکی تھیں اور اس کے چھے مہینے بلکہ ان فیکٹ شازے ایک پری اریسٹ بیل کی پیٹیشن پہلے فائل ہوئی تھی اور تیس میں دو ہزار انیس کو اس میں اس کو ڈسپوز آف کر دیا گیا تھا اس آپزرویشن کے ساتھ کہ نیب نے آکے کہ کہ ہم اریسٹ نہیں کرنا چاہتے مفتا اسماعیل صاحب کو ہم نے یہاں تک درخواست بھی نہیں دی ہوئی ہے چیئرمن کو کہ ہم ان کو اریسٹ کریں اس پس منظر میں پندرہ جولائے کو یعنی چھے مہینے بعد اس تاریخ کے جب مفتا صاحب لاسٹ نیب سے ملے تھے ایک کال اپ نوٹس آتا ہے پندرہ تاریخ کو سولہ تاریخ کو مریم نواز صاحبہ جو ہے ملک گیر احتجاج اور ریلیز کا اناؤنس کرتی ہیں اس کے دو گھنٹے کے بعد اریسٹ محمود جاری ہو جاتے ہیں اور پھر جب پری اریسٹ بیل اس کے بعد فائل ہوتی ہے اس میں میں نے نکتہ یہی اٹھایا تھا کہ جب ساری تفتیش آلڈی ہو چکی ہے اور چھے مہینے سے کچھ سنا بھی نہیں تھا کہ مفتا صاحب کی ضرورت ہے نیب کو اور تیس مہین دو ہزار انیس کو ہائی کورٹ میں آ کے آپ نے کہا تھا جو آرڈر کا حصہ ہے کہ آپ کو انہیں اریسٹ نہیں کرنا تو پھر ان چھے مہینے میں یا تیس مہینے کے بعد کیا بدلا کہ آپ کو اب ان کو بہت شکریہ اپنا موقع دے رہے تھے